اسلام علیکم ویورز میں نیم ہے ڈاکٹر اقتصام ویلکم ٹو فارمیسی ورڈ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بریسٹ فیڈنگ کے کیا فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے کو کمپلیٹ ایک نیوٹریشنل فارمولا جو ہے وہ ماں کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی طرح کی ایکسٹر نیوٹرینٹس لینے کی ضرور نہیں پڑتی جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نیوٹریشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سیکنڈلی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ابلیٹی نہیں ہوتی اس کی باڈی میں کہ وہ کسی بھی ڈیزیز کے خلاف انفیکشن کے خلاف انٹی باڈیز پروڈیوز کر سکے تو ماں کے دودھ سے اس کو انٹی باڈیز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کی قوت مدافت میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں جو بچے ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیجیشن کی کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آتی کیونکہ یہ کمپیٹیبل ہوتا ہے بیبی کے ڈیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ بچہ ڈائریا سے سفر نہیں کرتا بچہ کانسٹیپیشن سے سفر نہیں کرتا اور سٹمک کی کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آتی سوائے کولک پین کے وہ آپ ہر بچے کو کولک ڈراب دے کے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو بچے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی ایج کے ارلی یئرز میں ہی بہت زیادہ ہیلڈی اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے اس کمپیٹو ادر جیلڈرن ماں کو اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے بریسٹ کینسر آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنا عام ہو چکا ہے ایون ان میلز تو سب سے بڑا فائدہ ماں کو دودھ پلانے کا یہ ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ جو پریگننسی میں ویٹ گین ہوتا ہے وومن کا وہ دودھ پلانے سے نارمل اپنا حالت میں آجاتی ہے جو اس کا پہلے ویٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں کو اکوملیٹیب لی فائدہ ہو رہے ہیں بریسٹ فیڈن کے بچے کو بھی اور ماں کو بھی ایوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ